اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاکر حیات آپ دیکھ رہے ہیں میٹ بن اکبر آج سے ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں ایمازون دروپ شپنگ کی کہ آپ اس چینل پہ میٹ بن اکبر پہ ترتیب وائز ساری سیریز ایمازون کی ساری سیریز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ اگر آپ جو بزنس موڈل آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ان سیریز کو دیکھ کر وہ والا بزنس موڈل سٹارٹ کر سکتے ہیں آج ہم اسی ایمازون ڈروپ شپنگ کی پہلی سیریز کی فیکچر نمبر ون ہے اس میں ہم آج تھوڑا سا انٹرو کریں گے کہ ایمازون ڈروپ شپنگ اور جو دوسرے موڈل ہیں وہ ہوتے کیا ہیں ایمازون پہ ایمازون ہے کیا آج ہم ایمازون کے بارے میں بتائیں گے کہ سادہ الفاظ میں کہ ہمارے دیکھنے والے اگر بیسک سے بیسک بھی ہیں ان کو ایمازون کا اس علیف سے یہ تک کچھ بھی نہیں پتا تو وہ یہ سیریز دیکھ کر الحمدللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پیسیو انکم جنریٹ کرنے لگ جائیں گے ایمازون ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنی پروڈکٹ اچھے سے پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں پروڈکٹ کو اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ پروڈکٹ کو تلاش کرتے ہیں اور وہاں پر اس کی پچرز اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پر کلائنٹ ہمیں آرڈر دیتا ہے اور ہم اس کو ڈیلیور کر کے پیسہ کماتے ہیں اب یہاں پر پروڈکٹ بیچنے کے کئی سارے طریقے ہیں جن میں سے پہلا طریقہ ہے پرائیوٹ لیبل پرائیوٹ لیبل کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی بھی چیز اپنے نام سے مینیفیکچر کرواتے ہیں خود کرتے ہیں یا کسی کمپنی سے مینیفیکچر کرواتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پرائیوٹ لیبل دوسرا اس پہ آتا ہے ہول سیل ہول سیل کیا ہوتا ہے کہ جو مارکٹ میں پہلے سے سارے برینڈ موجود ہیں ان سے ہم برینڈ اپروول لیتے ہیں یعنی کہ ان سے ہم اجازت لیتے ہیں اور وہ اس پروڈکٹ کو ہم لسٹ کرتے ہیں ایمازون پر اور وہ ہم سیل کر دیتے ہیں جب آرڈر آ جاتا ہے اس میں کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے ہول سیل میں نائکی ہو سکتا ہے زارہ ہو سکتا ہے کوکا کولا ہو سکتا ہے ایون کے کوئی بھی آئل کی کمپنیاں ہو کچھ بھی اس میں ہم کہہ سکتے ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈراؤپ شپنگ ڈراؤپ شپنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ پرائیوٹ لیبل اور ہول سیل ان دونوں سے وہ آسان ہوتا ہے اور مختلف ہوتا ہے جس طرح ہم پرائیوٹ لیبل میں اپنی انوینٹری پہلے سے تیار کر کے ایمازون کے ویر ہاؤس میں بھیجوا دیتے ہیں جس طرح پرائیوٹ لیبل میں بہت سارا ہمیں کیپیٹل درکار ہوتا ہے کہ پرائیوٹ لیبل کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اماؤنٹ کم سے کم پچاس ساٹھ لاکھ روپے ہونی چاہیے پھر جا کے ہم ایمازون پہ اپنا پرائیوٹ لیبل لانچ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہول سیل کے لیے ہمیں کم سے کم جو دو ہزار ڈالر پچیس سو ڈالر درکار ہوتے ہیں پھر ہم ہول سیل ایف بی اے یا ایف بی ایم کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر دیکھا اور ڈروپ شپنگ کی خوبصورتی اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار کہ ڈروپ شپنگ ایک ایسا بزنس موڈل ہے جس کو آپ سو ڈالر دو سو ڈالر تین سو ڈالر سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ پرائیوٹ ہنٹنگ کس طرح کی کرتے ہیں کہ ڈروپ شپنگ آپ لو اماؤنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اڈوانس میں رکھتے ہیں ہول سیل میں آپ انونٹری کو یا تو ایف بی اے ایمازون کے ویر ہاؤس میں رکھتے ہو یا آپ اس کو اپنے گھر پر رکھتے ہو ڈروپ شپنگ کے ڈروپ شپنگ میں ایسا آپ کچھ بھی نہیں کرتے آپ صرف پچرز لیتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں اور پچرز کو اپلوڈ کرتے ہیں ایمازون پر جب آپ کو آڈر آتا ہے تب آپ انونٹری کو بائی کرتے ہیں کسی بھی تھرڈ پارٹی سے آپ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے والمارٹ ہو سکتا ہے ایمازون خود بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے علی بابا بھی ہو سکتا ہے تو آپ الحمدللہ آپ میٹ بن اکبر ہمارے اس چینل پر یہ سیریز کو دیکھ کے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایمازون پر با آسانی فری میں یہ کورس ہے آپ سب کے لیے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا کام تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایمازون پر کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی دلی خواہش ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اگر آپ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر ہیں تو وہاں پر ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں اور سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنا ذاتی کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو دے دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کام کرنا نہیں آتا تو آپ ہمارے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں